دوزار بیس میں ہمارا مین جو اجنڈا تھا بے روزگاری کو لے کر کے تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ دس لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری ملے گا اور آپ دیکھئے گا مانی مکمنتری جی نے بھی اس بات کو دور آیا پندرہ اغسط کو اتحاس ایک میدان سے اتحاس ایک دن کہ دس لاکھ سرکاری نوکری اور اس کے علاوہ دس لاکھ روزگار کی وے وسطہ جو ہے وہ کروانے کا کام کریں گے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں جب سے ہم لوگوں کی نئی سرکار بنی ہے تب سے لگتار جو ہے بحالی نکالی جاری ہے جو بھی رکھ پدے تھیں اس کی بحالی جو ہے وہ نکالی جاری ہے اور دیش میں اگر سب سے زیادہ سرکاری نوکری کی بحالی اگر نکالی جاری ہے تو وہ بیہار سٹیٹ ہے لگ بھگ پانچ لاکھ کے آس پاس جو ہے سرکاری نوکری کی بحالی نکالی ہے پہلے بھی دیکھاؤ گا کہ ایک دن جو ہے ستر ہزار پولیس کرمی نے جو ہے وہ جو ہے وہ کیا اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ ابھی سب سے زیادہ ایک لاکھ پچھتر ہزار سکشکوں کی جو ہے بحالی وہ نکالی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھے گا کہ کچھ دنوں بعد جو ہے ہم لوگ پبلک ہیلٹ کارلر پولیسی لارہے ہیں جس کے تحت سواست ویبھاگ میں لگ بھگ ایک لاکھ چالیس ہزار ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس بحالیاں جو ہیں وہ نکالی جائیں گے اگر آپ ملا لیجئے دیکھ لیجئے تو اب تک کوئی راج بتا دے جہاں سرکاری نوکریاں دی جاری ہو بحالی نکالی جاری ہو تو بیہار جو سٹیٹ جو ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں ایک موڈل بن چکا ہے جہاں سرکاری نوکری دی جاری ہے نکٹی پتر ہم لوگ باٹنا شروع کی ہیں اس کے بعد پردھان منطری جی بھی باٹنا شروع کر دی ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ کم سے کم جس اجنڈے کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے آج چرچہ اس پہ ہو رہی ہے اور آپ دیکھیں گے سمیں رہتے ہوئے یہ دس لاکھ سرکاری نوکری ہم لوگ آگے آنے والے سمیں میں اسی سرکار میں لوگوں کو دینے کا کام کریں گے یہ ایک موڈل آپ بنا رہے ہیں اور یہ نظیر بھی پیش ہوگا دیش کے لیے نہیں ایک دم آپ کہیں کہ بھی ڈیٹا نکال لیجی اتنے بری سنکھیاں میں کوئی بھی راج جو ہے بھالی نہیں نکالا ہے تو کم سے کم اس کی تعریف تو ہونی چاہیے اور جس اجنڈے کے ساتھ لوگوں نے چھنا ہے اس اجنڈے پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں بہت دن سے سنگھر سرک سے لے کے سنسر تک رہا اور آپ دیکھیں کہ جب ہم آپوزیشن لیڈر تھے تو اس میں ہم نے بیدان سبب میں پرستاؤ رکھا تھا مکہ منتری جی کے سمجھ کہ آپ اپنے نیتر پہ سب بھی پارٹی کے وال پارٹی کر لے گو کر لے کے چلیے اور پردھان منتری جی سے بات کی جائے یہ بات تابعی تھی جب پارلیمنٹ میں کا سنسز کے سوال پہ ایک اندر سرکار نے نکار دیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں کی چنتہ بڑھی تو ہم لوگ پردھان منتری جی سے بھی ملا پردھان منتری جی نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد بھی سوال پوچھا گیا پارلیمنٹ میں تو منع کر دیا گیا کھارش کر دیا اب بی جے پی دیکھئے کیا کر رہی ہیں کہ پہلے تو چھپ چھپ کے آتے تھے کسی سے ادھر ادھر سے کروا کر کے بتائی گازی آباد والے کا رہنے کا کیا مطلب ہے بیہار میں خیر جو بھی بات ہو اور ہم لوگ کاسٹ سینسز نہیں کرانے ہیں کاسٹ بیسٹ سروے کرانے ہیں کیونکہ کاسٹ سینسز جو ہے وہ فیڈرل جو گارمنٹ ہیں یونین گارمنٹ کا وہ کانسٹیشن کے حساب سے ان کا عدھکار ہے کرانے کا ہم لوگ نے یہ بھی مانگ کی تھی لیکن ہم لوگ جو ہیں کاسٹ بیسٹ سروے کرانے ہیں اس سے آنکڑے پتا چلیں گے سائنٹیفک فیکٹ آنکڑے جو ہیں وہ ڈیٹا جو ہیں وہ ہم لوگوں کا کلیکٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آرتک سروے بھی کرا جاتا ہے